بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میں یوٹیوب کی فیملی الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے یہ میں نے ڈالا جی آف کا پوائٹ اور ڈالے ساتھ میں چار عدد درمیانے سائز کے پیاس آج ہم بنائیں گے آلو بو شوروا جس کو آپ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ ترکے والے چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کمیری روٹی لیں جو بھی چیز بچے پسند کریں میں نے اس کے اندر ایک پورا بلپ لیسنگا ڈالا اور چار عدد پیاس ساتھ میں گریٹ کر کے ایک انچ کا ٹکرا لیسنگا اور ادرکا بھی ڈال دیا ان کو فرائی کیا ساتھ پھر ہری مرچے اور ٹیماتر ڈالے اور نمک مرچ خلدی ڈال دی اب ہم نے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال دے میں نے ڈالی اس میں ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ اور دو چائے کے چمچ نمک اور چتھائی چائے کا چمچ خلدی اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ مرچ مسالے اچھے سے پک جائیں جیسے ہی میرا مسالہ ریڈی ہوتا ہے میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ کرنے سے یہ ہے شوربے کے اوپر آپ کے کوئی بھی وہ چیزیں تیر دینی نظر آئیں گی جیسے پیاز یا درک لیسن کا کوئی بیس وہ اچھا نہیں لگتا اور آپ کے کھانے کی وہ لکنی آتی تو ہم اس کو گرائنڈ کر کے یہ لیجئے میں نے ڈالا آدھا کلو مٹن اور آدھا کلو ہی آلو آپ آلو کم بھی کر سکتے ہیں بچے لائک کرتے ہیں اس لیے میں نے برابر کے ہی آلو ڈالے ہیں اس کو اچھے سے فرائی کر لیا میں نے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً تین ساڑھے تین گلاس پانی اور اس کو بیٹ لگوا لوں گی آپ اپنے حساب سے شوربہ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں شوربہ ہو تو وہ فرپکلا ہی اچھا لگتا ہے زیادہ گاڑا وہ اچھا نہیں لگتا اس میں ڈالوں گی تین چار سبز مٹچیں اور گھر کا بناوا خوشبودار گرم مسالہ اور اس کو سرف کریں گے امنان کے ساتھ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی بہترین یہ جو ہے نا سال انتیار ہو گیا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاو میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کمنٹ بوکس میں پوچھئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ